بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کو ایک کلینڈسٹائن آپریشن کے بارے میں کہانی سناتے ہیں جو کہ بیسیکلی اسرائیل نے ایک آپریشن سٹارٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اینیمی فائٹر جیٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکنز ہمیشہ سے ہی اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں تو شروع کے اندر جب اسرائیل بنا اس وقت ریشنز نے ان عرب ممالک کا ساتھ دینا شروع کر دیا کیونکہ اسرائیل اور عرب ممالک کی آپس میں دشمنی تھی امریکنز اسرائیلیز کا ساتھ دیتے تھے ان کو اسلاح فراہم کرتے تھے فرانس نے بھی اسرائیل کو جہاز دیئے ریشنز جو تھے وہ عرب ممالک کو جہاز دیتے تھے اور عرب ممالک زیادہ تر جو ہے وہ یہ ریشن جہاز استعمال کرتے تھے اب آج میں آپ کو ایک جہاز کی کہانی سناتا ہوں جس کو نام دیا گیا مک 21 007 007 جیسا کہ ہمیں بتا ہے کہ یہ ایک ایمیجنری بریٹش سپائی ہے جس کو این فلمنگز نے کریئٹ کیا تھا جیمز بانڈ کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں مختلف موویز جو ہیں اس کے اوپر بنی بہت زیادہ مشہور ہوئی آج تک یہ سیریز جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے بانڈ مووی کے جو پہلے ہیرو تھے ان کا نام تھا شان کانری جب شان کانری کا انتقال ہوا تو اس وقت اسرائیل کے ائر فورس نے ان کی ایک تصویر شائع کی یہ تصویر 1967 کی تھی جس کے اندر شان کانری ایک مک 21 کے سامنے کھڑے ہیں اور اس مک 21 کے اوپر 007 لکھاوا تھا شان کانری کے ساتھ اسرائیل کے ائر فورس کے چیف بھی کھڑے تھے اب مک 21 کے ساتھ 007 لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مک 21 کو اسرائیلیز نے ایک جیمز بانڈ کے مشن کی طرح حاصل کیا تھا حاصل کیوں کیا تھا سمپل ریزن تھی بسیکلی کہانی کچھ ایسے ہے اب جیسا کہ ہمیں بتا ہے کہ 1960 کے اندر اسرائیل اور عرب ممالک کی جنگ ہوئی تھی جس کو ہم سکس جے وار کے نام سے جانتے ہیں تو اس جنگ سے پہلے اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا اور اس آپریشن کے اندر موساد کا جو ٹارگٹ تھا وہ اینیمی جہازوں کو حاصل کر کے ان کو اپنی ائر فورس کے حوالے کرنا پھر ان کو سٹیڈی کرنا ان کی سٹریندھ اور ویکنس اس کو جاننا تھا اس آپریشن کو اسرائیلیز نے نام دیا تھا آپریشن ڈائیمنڈ کا اس آپریشن کہتا ہے 16 اگست 1966 کو اسرائیلیز جو ہیں وہ ایک مک 21 جہاز حاصل کرنے میں کامیاب رہے یہ ایک اراکی ائر فورس کا مک 21 جہاز تھا اور اس کے اوپر مارکنگز تھی 534 کی اس جہاز کو حاصل کرنے کے لیے جو آپریشن سٹارٹ کیا گیا تھا اس آپریشن کو نام دیا گیا تھا آپریشن ڈائیمنڈ اب یہ جو آپریشن تھا یہ بالکل ایک جیمز پونڈ کی سٹوری کی طرح کا آپریشن تھا اس وجہ سے اس جہاز کو بھی انہوں نے 007 کی مارکنگز دیں اور پھر 1967 کے اندر شان کانڈری کو اسرائیل بلائیا گیا کس مقصد کے لیے بلائیا گیا یہ تو نہیں پتا لیکن یہ تصویر 1967 کے اندر کھینچی گئی تھی 007 مک 21 کے ساتھ اور یہ جہاز بسیکلی اسرائیل کی جو سیکریٹ ایجنسی ہے موساد اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وارڈ ٹروفی کی حیثیت رکھتا ہے اب یہ جو آپریشن ڈائیمنڈ تھا اس کو 1960 کے شروع میں ہی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا تھا اس آپریشن کے اندر اسرائیلیز یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس رشین جہاز جو ہیں وہ آ جائیں اور پھر وہ ان کو سٹیڈی کریں اور ان کی سٹرنٹھ اور ویکنس اس کو جو ہے وہ اپنی ائر فورس کو بتائیں کہانی کچھ ایسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کا ایک آفیسر ایجپٹ میں کام کرتا تھا ایجپٹ کی ائر فورس کے پائلٹس کے ساتھ اس کے رابطے تھے اس نے ایجپشن پائلٹس کو یہ آفر کی کہ آپ اپنا ایک جہاز اسرائیل لے جائیں وہاں پہ آپ کو پیسے بھی دیے جائیں گے اسرائیل کی نیشنیلیٹی بھی دی جائے گی اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ رکھا جائے گا ایجپٹ کی انٹیلیجنس نے اس اسرائیلی ایجنٹ کو پکڑ لیا اور اس کو انہوں نے فانسی دے دی اسرائیل کی موساد کا یہ جو آپریشن ڈائمنڈ تھا اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا اور جو ایجپشنز تھے وہ بھی تھوڑے چکنے ہو گئے کہ اسرائیل کی جو موساد ہے وہ ہمارے پائلٹس کو توڑنا چاہتی ہے اور ہمارے سے کوئی فائٹرز یڈ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے کہ کوئی ہمارا پائلٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹ کر کے اسرائیل ہمارا جہاز لے جائے پھر وہ اس کو سٹیڈی کریں اور پھر اس جہاز کو سٹیڈی کرنے کے بعد اس کو ہمارے خلاف ہی استعمال کریں تو ایجپشنز جو تھے وہ چکنے ہو گئے اب اسرائیل کو کوئی سی اور جگہ بھی دیکھنا تھا لیکن پھر بی سکسٹی فور کے اندر اسرائیلز جو ہیں وہ ایک یک 11 موس ٹرینر کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے یہ بھی ایک ایجپشن ائرکرافٹ تھا لیکن یہ بہت ہی بیسک ٹرینر تھا اور جنگ کے اندر تو ان ٹرینرز کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا تو اسرائیلز کو ایک ہائی ٹیک فائٹر جٹ چاہیے تھا اسرائیلز نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ایراک کے اندر اپنے ایجنٹس چھوڑے ہوئے تھے ان سے مدد حاصل کی اسرائیل کا ایک ایجنٹ جو ایراک کے اندر اس وقت کام کر رہا تھا اس نے اسرائیل کو یہ انفرمیشن دی کہ کچھ ایراکی ائر فورس کے پائلٹ ستاف کورس کے اوپر امریکہ جا رہے ہیں اور جب وہ امریکہ جائیں گے آپ ان کو وہاں پہ جا کے کانٹیکٹ کریں اور وہاں سے ان کو توڑنے کی کوشش کریں یہ انفرمیشن اسرائیلز کو ان کے ایک ایجنٹ نے دی جس کا کورڈ نیم تھا یوسف اور یوسف نے مساد کو یہ انفرمیشن شاہ کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑے زبردست تھے اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بڑے زبردست تھے تو اسرائیلز نے یہ پلان کیا کہ ہم ان اراکی پائلٹس کو امریکہ کے اندر انگیج کریں گے اور جب یہ پائلٹس امریکہ جائیں گے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے یا ستاف کورس کے اوپر تب ہم ان کو کسی بھی طریقے سے یہ منائیں گے کہ آپ اپنے ایک جہاز کو اسرائیل لے آئیں جب یہ اراکی پائلٹس امریکہ پہنچے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ہنی ٹرپ آپریشنز کے ذریعے سے ان پائلٹس کو کابو کرنے کی کوشش کی ایک پائلٹ جس سے کانٹیکٹ کیا گیا اس نے انکار کر دیا اس کو اسرائیلز نے جون 1965 کے اندر ٹیکسس کی ایک بار کے اندر گولی مار دی کیونکہ جب اس اراکی پائلٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا تو بات کھل گئی اس اراکی پائلٹ نے یہ دھمکی دی کہ میں یہ بات اپنے افیشلز کو بتا دوں گا اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کو وہی میں مار دیا اراک کے جو افیشلز ہیں ان کو یہ پتا چل گیا کہ اس وقت امریکہ کے اندر کچھ چل رہا ہے جس وجہ سے ہمارا ایک پائلٹ جو ہے اس کو ایک بار میں گولی مار دی گئی ہے لیکن اس سے پہلے پہلے موساد جو تھی وہ تین مزید اراکی پائلٹس کو جو ہے وہ کابو کر چکی تھی اور ان کے ساتھ اس نے اپنا ریلیشن بنا لیا تھا اور اسرائیلی ان اراکی پائلٹس کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے جہاز ان کو اراک لے آئیں اب دوسری طرف سے اراکی جو انٹیلیجنس تھی اس کا بھی دباؤ تھا اپنے پائلٹس کے اوپر تو ایک پائلٹ جو ہے ان میں سے مزید کام ہو گیا اس نے بھی اراکی انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ بات بتا دی کہ میرے ساتھ اسرائیلی کانٹیکٹ میں ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایک جہاز جو ہے آپ ڈیفیکٹ کر کے تو ازرائیل لے آئیں جولائی انیس سو پینسٹھ کے اندر موساد نے بغداد کے اندر اس پائلٹ کو بھی مروا دیا اب یہ پائلٹ اپنی ٹریننگ مکمل کر کے یا آپ کہہ لیں کہ سٹاف کورس مکمل کر کے تو اراک واپس جا چکے تھے تین پائلٹس جو اس وقت ازرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے ان میں سے ایک جس نے اپنے اراکی افیشلز کو انفارم کر دیا اس کو بھی ازرائیلیز نے انیس سو پینسٹھ کے اندر بغداد کے ایک اپارٹمنٹ میں گولی مروا دی ابھی تک ازرائیل کی جو موساد تھی وہ دو اراکی پائلٹ مار چکی تھی لیکن اس کے ہاتھ کوئی جہاز نہیں لگا تھا پھر ایک اور اراکی پائلٹ جس کے ساتھ ازرائیلیز رابطے میں تھے اس نے ازرائیل سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈز کرنی شروع کر دی جتنے پیسے ان کے آپس میں تیہ ہوئے تھے اس نے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کیے اور ازرائیلیز نے اس کو بھی جو ہے وہ گولی مروا دی اب جو تیسرا پائلٹ تھا نا جس نے بعد میں بسیگلی ڈیفیکٹ کیا جس کا نام تھا مرید ردفہ وہ ایک شادی شدہ انسان تھا اور وہ ازرائیلیز کا پرائیم ٹارگٹ تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا تھا کہ ازرائیلیز جو تھے وہ اس کو لیور کرنے میں کامیاب رہے اور وہ یہ بات مان گیا کہ وہ ایک ملین ڈالر اور ازرائیلی سٹیزن شپ کے بدلے میں اپنا مک ٹونٹی ون جہاز جو ہے وہ ازرائیل لے آئے گا اس کو ازرائیل کے اندر وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جائے گی اس کو ازرائیل کی سٹیزن شپ آفر کی جائے گی اور یہ سارے معاملات آپریشن ڈائمنڈ کے اندر اس اراکی پائلٹ کے ساتھ تیہ کیے جا رہے تھے اور جب یہ بات تیہ ہو گئی تو پھر اراکی پائلٹ نے اپنا یہ جو جہاز تھا اس کو ڈیفیکٹ کر کے تو وہ ازرائیل لے گیا اور اس وقت پھر اس مک ٹونٹی ون جہاز کو ازرائیلیز نے ڈبل زیرو سیون کا نمبر دیا اور اس کی ریدن یہ تھی کہ یہ ایک بہت بڑے انٹیلیجنس آپریشن کے نتیجے میں جو ہے وہ جہاز ازرائیلیز کو ملا تھا اور ازرائیل کی انٹیلیجنس اجنسی نے اس وجہ سے اس جہاز کو ڈبل زیرو سیون کا نمبر دیا اور بعد میں شان کونڈری 1967 کے اندر جب ازرائیل گیا تو اس وقت اس جہاز کے ساتھ اس کی تصاویر جو ہے وہ کھینچی گئی اس جہاز کو پکڑنے کے بعد ازرائیلیز نے فوراً اس جہاز کو میڈیا کے اوپر لے آئے کہ دیکھیں ہم نے ایک اراکی پائلٹ توڑ لیا ہے اور اس جہاز کو حاصل کر لیا ہے اور اس مک ٹونٹی ون کو حاصل کرنے کے بعد ازرائیلیز نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریننگ شروع کر دی اس کو سٹیڈی کرنا شروع کر دیا اور ایک سال بعد جب سکس جے وار ہوئی تو اس ٹریننگ اور اس انفرمیشن نے ازرائیلیز کو بہت زیادہ مدد دی اور انہوں نے ان چھے دنوں کے اندر اپنے ایڈورسری کا بہت زیادہ نقصان کیا تو یہ جو ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں ان کے سکسس کے اندر بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ کے دشمن کے ویپنز کی انفرمیشن آپ کو لا کے دیتی ہیں کوشش کرتی ہیں کہ دشمن کا وہ جو ویپن ہے وہ ویسے ہی حاصل کر کے آپ کے حوالے کر دیں اور پھر آپ ان کو سٹیڈی کر کے ان کی ویکنیسز اور سٹرنس کو نوڈ ڈاؤن کریں اور اپنے پائلٹس کو ان کے بارے میں انفارم کریں تو دوستہ یہ تھی اس مک ٹونٹی ون ڈبل ڈیرو سیون جہاز کی انفرمیشن اس طرح سے اسریلیز نے اس جہاز کو حاصل کیا اور ایک کئی سالوں پہ محید انٹیلیجنس آپریشن کے بعد اس مک ٹونٹی ون جہاز کو حاصل کیا گیا تو دوستہ یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہاپفولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ